نمسکار ویورز میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے لوگ پری ایک کارکرم آر پار پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینرجی نے ایک بیان دیا اور کہا کہ بنگال جلا تو آسام بھی جلے گا نورتیش بھی جلے گا بیہار اور دلی بھی جلے گی اس بیان کے بعد سیاست میں آکسی لگ گئی کیونکہ بی جے پی کے بڑے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ ممتہ بینرجی پر سرکشہ ایجنسیوں اور کیندر سرکار کو کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی پتہ کرنے کی عوشکتہ ہے کہ ممتہ بینرجی کن کن ویدیشی شکتیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہہ رہی ہے یہ معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے ویورز لیری ڈاکٹر کی انصاف کی لڑائی اب دیش میں آگ لگانے تک پہنچ گئی ہے سمجھئے آپ حالانکہ ممتہ بینرجی کے بیان پر ویپکشی گھڑ بندن کا کوئی بھی دھل کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن اسی بیچ یوپی کے مکہ منتری یوگیہ جتنات نے سماجوادی پارٹی پر بڑا حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لال ٹوپی والے کالے کارنامے کے لیے جانے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں کانگریس کو بھی لپیٹتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کی پہچان دنگا اور عراجتہ کا فیلانے والی بن گئی ہے تو آج ان تمام مددوں پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی پولیٹیکل بحث آپ دیکھ رہے ہیں آر پار کا یہ وشیش اڈیشن ہے موسیقی 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 مدہ تو تھا لیڈی ڈاکٹر کے لیے انصاف کی لڑائی کا لیکن ممتہ بنر جی نے ماملہ آگ لگانے تک پہنچا دیا جس کے بعد سیاہ کی طوفان مجھ گیا اسم کے مکہ منتری ہیمنتہ بسوہ سرما نے کہا دیدی آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسم کو دھمکانے کی ہمیں لال آنکھیں مت دکھائیے بھارت کو جلانے کی کوشش بھی مت کیجئے آپ کو ویبھاجن کاری بھاشا شوبہ نہیں دیتی تو دھر مانی پور کے مکہ منتری این بیرین سنگھ نے کہا ممتہ دیدی آپ کی ہمت کیسے ہوئی نورت اسٹ کو دھمکی دینے کی آپ کو سارمجینک روپ سے ماں بھی مانگنی چاہیے بھارت کا جو نیک کہتے جسو نورت اسٹ کا جو سیلیوڑی پورسن والا تو مہمتہ بیرین جی دو ایزار چھبیس سال میں آنے کے بعد نورت اسٹ کو راستہ کو بند کر دے گا تو اس لئے بھارت سرکار کو دیکھنا ہوگا کوٹ کو بھی دیکھنا ہوگا بھارت سرکار کا خلاف ہو رہا ہے چاہیے کہ مہمتہ بیرین جی کے اوپر کاری نگرانی رکھے کیونکہ یہ مہمتہ بیرین جی کے بھائیس کے اندر ہمیں بانگلہ دیش کی جامات کے لوگوں کی بھائیس کی بھو آ رہی ہے مہمتہ بیرین جی پوری طریقے سے اپنا آپاک ہو چکی ہے ہم کہہ سکتے ہیں اور مہمتہ بیرین جی ابھی فیزیکلی بھٹ نہیں ہے سی ایم رہنے کے لیے مہمتہ بیرین جی کو ریزائن کر دینا چاہیے مہمتہ بیرین جی پوری طرح سے ارجکتہ کے چنگل میں بھنس چکی ہے وہ ستہ پر ان کا کوئی کمان نہیں رہ گیا ہے بیانوں کی یہ تلخیص صاف بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاست میں اور اُبال آنے والا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ انصاف کے لڑائی کے مدد پر راجیوں میں آگ لگنے والی دھمکی کے پیچھے کیا منشاہ ہے آج اسی مدد پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث نیائے کے لڑائی دیش جلانے پر کیوں آئی اور اب وقت ہے آرپار کے سپرسید ویشٹیشن کا اور آج کے ویشٹیشن میں میں ستے کے ساتھ بات کروں گا بیان آپ کو بتاؤں گا سیاست میں لگی آخ کا ویشٹیشن ممتہ بینرجی سی ایم پشم بنگال موڈی بابوہ بنگال میں آگ لگوا رہے ہیں بنگال جلا تو آسام نورتیش اور دلی بھی جلے گی آپ کی کرسی ہل جائے گی یہ مکہ منتری بنگال کہہ رہی ہے یہ اس دیش کی مکہ منتری ہے سمجھنا یہ آوشک ہے کہ ممتہ بینرجی کے تار کن کے ساتھ جڑے ہیں جو پلشن پوچھے جا رہے ہیں ممتہ بینرجی اس طرح کے بیان کیوں دے رہی ہیں سکانت مجمدار جو کی کیندریہ منتری ہے ممتہ بینرجی کن کن ویدیشی شکتیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کر رہی ہیں اس پر نظر رکھنا آوشک ہو جاتا ہے یہ سکانت مجمدار کہہ رہے ہیں یوگیہ دیتنات سی ایم اتر پردیش کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لال ٹوپی والے لوگ کالے کارناموں کے لیے جانے جاتے ہیں موہن یادف جو سی ایم مدیبردیش ہے وہ کہتے ہیں بھارت میں رہنا ہے تو رام کشن کی جائے کہنا ہوگا رگورات سنگھ منتری اتر پردیش اس پی اور بی اس پی میں نبی پرسنٹ چور اور بدماش اور دشکرمی ہیں بڑا سوال یہ ہے کیا ممتاب انرجی کے بیان سے سیاست میں آگ لگ رہی ہے اور وہ آگ لگا دی گئی ہے یہ بڑا پرشن ہے اور آج میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کون کون مہمان جڑھنے ہیں میرے ساتھ پریم شکلہ ہیں میرے ساتھ سنیل یادف ہیں میرے ساتھ اس چرچہ میں بیویک شروعات پریم شکلہ آپ سے کرتا ہوں پریم شکلہ سیاست میں آگ ہر طرف سے لگانے کا پریاس ہو رہا ہے لیکن ممتاب انرجی نے تو بیان دے دیا ہے ممتاب انرجی تو صاف طور پر عمیز جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگال میں ہم بیٹیوں کو نیائے نہیں دیں گے اگر کسی نے نیائے مانگا تو جو نیائے مانگنے والا ہوگا اس دل سے سنبندیت راجیوں میں بھی آگ لگا دیں گے ایک سمویدانی پت پر بیٹھی مکہ منتری جو سویم کو لوکتنٹر اور آندولن اور سمویدان کے دائرے میں کھڑے ہونے کا دم پالتی رہی ہو اس مکہ منتری کے مک سے اس طرح کی بات نکلنا اور اس پر جس طرح کا سنناٹا انڈی الائنس کے تمام جو سمویدان کی پرتی اپنے جیب میں لے کر ٹہلنے والے دل ہیں ان کی جو خاموشی ہے وہ کس بات کا اشارہ کر رہی ہے ایک ادھیر رنجن چودری ہے جو ان کے بمتا کے برود میں کچھ کچھ باتیں کبھی کبھی کر لیتے ہیں اس کے علامہ جس طرح سے ممتا بنر جی 22 وکیلوں کی فوج سپریم کورٹ میں اتارتی ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے سبوت مٹانے کا پرشن آنے پر جس طرح کا اٹہاس سماجوادی پارٹی کے دوارہ پرائیوجیت سانسد رہے کپل سببل کرتے ہیں جو کانگریس کے طور ممتی بڑا بڑا پیانہ ڈالہا ہے ممتا کی آواز میں بھارت ویرودی سورہیں یہ کہا گیا ہے کہ ممتا کی آواز میں بھارت ویرودی سورہیں سکانتہ مجمدار کا یہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے ممتا پر کڑی نگرانی رکھے بھارت کی سرکار یہ کہا گیا ہے میں سیدھا رکھ کرتا ہوں ویویق کا ویویق یہ آگ لگانے کی بات سے لے کر نگرانی تک اور کئی مکہ منتری بی جے پی کے ریاکٹ کر چکے ہیں اس وششے کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں پہلی چیز تو یہ بڑے کھید کی بات ہے سکانتہ مجمدار کی سرکار کی انٹیلیجنس ریپورٹ ہی کلیر نہیں ابھی تک ان کو پتا ہی نہیں تھا ابھی تک کی چیف منسٹر فورن پاور سے مل چکی ہیں اتنا بڑا خطرہ سر پہ آ گیا ہے this shows the incompetence of the central government point number one point number two انہوں نے کپل سببل پہ اوپر انگلی اٹھائی رام جیٹ ملانی اندرہ گاندی کے اسیسنس کا کیس لڑے رام جیٹ ملانی ایسے دس کیس لڑے تو بھارت سرکار کے خلاف تھی لیکن بھاچبہ کے سانسد رہے بھاچبہ نے ان کو لیا لائر لائر ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے چلتا ہے آپ اس کو پارٹی کی نیتیوں سے جوڑنا کرپا کر کے بند کریے تیسری چیل میں ممتاب اینر جی کا گھور پہ رہ دیوں میں بلکل سپورٹ نہیں کرتا ممتاب اینر جی کو نہ ترینو مول کو ہم ان کے خلاف چناؤ بھی لڑتے ہیں لیکن میرا سیدھا سا پرشن ہے اگر آراجکتہ پھیلا کر کے پولیس فائرنگ کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کروگے سر پھوڑوگے ایسے چکا پولیس کانسٹیبل گریب آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا آدمی نہیں ہوتا آپ چاہتے ہو ایک تو وہ ڈاکٹر شہید ہوئی اور آپ پانچ اور کانسٹیبل شہید کرو اس لیے کہ گورنر جا کے پریسڈنٹ رو لگائے اور ستہ بھاشبہ کے ہاتھ میں مجھے اپنی چرچہ کے اندر اوبر لیپنگ کی بات مجھے پسند نہیں میرا پرشن آپ سے بڑا سادھارن ہے آگ لگانے کی بات تو ممتب اینر جی نے کری اور اگر سرکار کی اور سے یہ پرشن آتا ہے یا بی جے پی یا انڈے کی طرف سے یہ پرشن آتا ہے کہ کن ویدیشی ایجنسیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے ممتب اینر جی تو یہ سو بھاوک ہے آگ لگی کہ دلی تک میں آگ لگ جائے گی کیوں دیکھیں ارے بھائی سیدھی سی بات ہے آپ پرشن باجپا نے پرشن کیا لیفٹ نے پرشن کیا ناغرکو نے پرشن کیا ڈاکٹروں نے پرشن کیا سب نے پرشن کیا کیوں کیوں سب نے کیا پرشن بی جے بی بھی کیا پرشن چھاتروں نے بھی کیا پرشن دوکٹروں نے بھی کیا لیکن کسی نے آگ لگانے کی بات نہیں کہی اور میں آپ سے پوچھتا بطور انڈیا آگ لگانے آپ کیا کہنے نہیں یہ پرشن کا جواب دینا پڑے گا جناب آپ بھولنا ایسے نہیں بیٹا جا سکتا بتو انڈیا آئیس آپ اگری کرتے ہیں آگ لگانے کی بات سے یا آپ کنڈیم کرتے ہیں ممتہ شبت غلط تھے لیکن بھاونہ اگر نہیں بلکل نہیں اگر ان کے شبت گلت ہے لیکن اگر ان کی یہ بھاونہ ہے کہ یہاں پولیس کو انسٹیگیٹ کر کے مار پیٹ کروا کر کے پریسیڈن رول کی تم ساجیش کروگے تو انڈیا آئینس ایک ہے مجھے بانگلہ بہت اچھی نہیں آتی ہے تو میں نے کسی مطر سے پوچھا کہ یہ ممتہ بینر جی دھمکا کیا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو بنگلہ دیش بھی پسند آرہا ہے اور بھارت الگ ہے اور پورے دیش کے کئی راجیوں کو کہ رہی جل جائے گا یہ کون سی مان سکھتا ہے ممتہ بینر جی سم بیدھان لے گھومنے والے لوگ دیش جلانے کی الگ الگ راجیوں کو جلانے کی بات کس مددے پہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک پردرشن ہوا ہے جو لوگ ممتہ بینر جی جی جانتے ہوں گے کہ کبھی رائٹرز بیلڈنگ پہنچی تھی پردرشن کرتے وے چھتر خلاف ایک آندولن ہوتا ہے لوگوں کا ڈرد نکلتا ہے کراہ نکلتی ہے اس پر وہ چوٹ کر رہی ہیں اور دھمکار رہی ہیں اس دیش میں سم وکیل ریپ ماملہ تو پیچھے کھستا ہوا دکھ رہا ہے ریپ ماملہ تو پیچھے کھستا ہوا دکھ رہا ہے تو دیش میں آگ لگانے کی بات ہو رہی ہے اگر نورتیس میں آگ لگے بیہار میں آگ لگے دلی میں آگ لگے دیش دیش یہ پورا آسام میں آگ لگے تو ہر سب نے کیا کیوں کیونکہ ساڑھے گیارہ مجھے رات میں جا کر آگ درش کرتے ہیں ایسا دیش میں پہلی بار ہوا کی ریپ کے پہلے پوسٹ موٹم ہو گیا پہلی بار ہوا شرم آنی چاہیے تب ایسے آدمی کے پکش میں آرہی سولہ دن ہو گئے سی بے شرم نہیں ہو آئے سر سی بے شرم نہیں آئے سالے جار مجھے رات کو یدی آر ہو پوسٹ موٹم ہو جانے جس ٹیس سال کے جیون میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے پہلے ہو جائے دیش میں پہلی بار کہا گیا کہ لڑکی نے سوسائی کر لیا ہے ایسا کمی نہیں ہو آپ سپورٹ کرتے ہیں ایک 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 میرا نمیدہ ہے کہ وشے کو گمبیرتا سے رکھے دیکھئے یہ میٹر اب پولٹیکل ہو گیا ہے اور یہ پولٹیکل اس لئے ہو گیا ہے کیون بار بار بیان دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح کے بیان آ رہے اور دونوں پکشوں کی طرف سے بیان آ رہے میں رکھ کرتا ہوں اب اس پورے معاملے کے اندر میرے ساتھ سنیل یادو ہے یوگی عدیت نے بولا کہ لال ٹوپی والے لوگ جو ہیں ان کے کارنامے کالے ہیں کوئی بھی مکھ منتری جو سمیدھان کی سپت لے کر مکھ منتری ہوا ہے وہ کسی بھی دل کا ہو وہ سمیدھان سے ہٹ کر کے بات نہیں کہ سکتا وہ ممتہ بنر جی ہوں یا آسام کے مکھ منتری ہوں یا اتر پردیس کے مانی مکھ منتری ہوں اتر پردیس کے مانی مکھ منتری کا مانشی سنتولن اس سمیں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب وہ رات میں سوتے ہیں تو صبح اٹھتے سب سے پہلے اپنے کسی ساتھی سے پوچھتے ہیں ڈلی والوں ہمیں ہٹ رہا ہوں کہ سمیدھان کی سپت لینے والا بیکٹی کیا یہ بول سکتا ہے کہ بلڈوزر چلا دیں گاڑی پلٹ دیں گاڑی مٹی میں ملا دیں گرمی سانت کر دیں اور وہی مکھ منتری کی گرمی جب یہی لال ٹوپی والوں نے دوہزار چوبیس میں سانت کر دی تو لال ٹوپی والے کارنامہ کرتے ہیں کالے کارنامہ کرتے ہیں لال ٹوپی کا اتحاس اگر یوگی جی کو نہ ابھی بھی سمجھ میں آیا ہو تو میں آپ کے کارکم کے ماد سے کہ رہا ہوں کہ لال ٹوپی والے سب کی گرمی بھی سانت کرتے ہیں اور یہ لال ٹوپی والے جب کبھی سرکار میں آئیں گے جو اتر پردیس میں پچھڑے اور دلیتوں کا آرچھن گھوٹالا ہوا ہے ہم لوگ ادھکاری ہوں یا وہ نیتہ ہوں جو بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو سب سلافوں کے پیچھے چھوڑ کر کے آئیں گے اور یہ گارنٹی سماج وادی پارٹی کی ہے یہ گارنٹی موڈی جی کی نہیں ہے کہ ادھوری رہ جائے ادھوری نہیں چھوڑیں گے ایک بات جہاں تک بنگال کا سوال ہے بھارتی جنتہ پارٹی بنگال میں دنگا کرانا چاہتی ہے بنگال کی گھٹنا پر مہا مہیم راستپتی کا بیان آیا اچھا بیان آیا انہوں کا ہم دکھی ہیں من دکھی ہے ہم چنتی ہیں ہم وچلت ہیں لیکن یہی مہا مہیم نہ مڑی پور پر چنتی ہوئی نہ وچلت ہوئی نہ دکھ ہوا تو کہیں نہ کہیں جن راجیوں میں بیجی پی کی سرکار نہیں ہے وہاں بیجی پی دنگا کر کر اگر وہ آپ کا سکتے کہ مانسی سنتولن کس کا ہے آپ اسی بیان سے سمجھ سکتے کہ مانسی سنتولن کس کا گڑ بڑا ہوا ہے مانسی سنتولن جس کا گڑ بڑاتا ہے وہ ایوگی آدیت تنات جیسے سنت اور سمیدان پت پر بیٹے مکھی منتری کے لیے اس طرح کی اپ خان کے لیے سمرتن کرنے والے لال ٹوپی والوں کے سرگنا کو کیا کہا جائے بکری چور آجم خان لوگوں کی جمین یں کبجہ کرے بکری چور ایسے نہیں کہہ رہا بکری چور آجم خان جمین کبجہ کرنے والا آجم خان وقت کی جمین بھی کبجہ کرنے والا آجم اگر اس پر جو ہے کن وقت ہو تو اس لال ٹوپی والے کو کیا کہیں نائیب سنگ کسی کو نوکری کے بہانے بلا کر جو ڈیمپل یادوں کا پرتنی ذراہ ہو اگر وہ بلاتکار کرنے کا پریاست کرے تو ایسے بلاتکار کے پریاست کرنے والے لال ٹوپی والے کو بلاتکار کے ماملے میں اس کو پوسٹر بوئی بنا کر اس کے کھرچے پر پلنے والا یادوں پریوار اس کو کیا کہا جائے سنی لیادب بیسکلی بیسکلی وہ کنوجر آیودیا کی بات کرے تھے جس میں سفہ لیتا ہو پر ریپ کی آروف لگے اتنا وکر سام پردائیت چھوڑنے والے ککرمی کو کیا کہا جائے کیا کہا جائے جس کو الہاباد ہائی کوٹ کرتا ہے بلان شہر کے بلاتکاریوں کے سمرتر میں دیپٹی سیم دیمینڈ سیمیٹ میں بول رہے سن لے تا کیا رہے کانگریس نسی پی شرط پوار اور جو باقی پارٹیاں آروپ لگا رہی ہیں کی فیجول کھرچی ہو رہی ہے تو اس پیسے کیونکہ بی جی پی تو فریویز کے چکر میں ہوتی نہیں تھی دیکھے پہلی بات تو یہ ہے کی جب رہول گاندی کہتے کھٹا 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 تو ان لوگوں کو کچھ لگتا نہیں اور ہم لوگوں نے اگر مہلاو کو کچھ دینے کی کوشش کی تو اس کے اوپر وہ لوگ ٹکا ٹپنی کرتے ابھی ہم لوگوں نے اس یوجنا کے تحت ایک کروڑ سے زیادہ مہلاو کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر دیا ہے آنے والی اکتیس تاریخ اور پچاس لاکھ مہلاو کے خاتوں میں ہم پیسہ جمع کریں گے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ قریب ڈھائی کروڑ تک جو مہلائے ہیں ان کے خاتے میں یہ سیدھا پیسہ پہنچے گا اور گئے کوٹ نے نکار دیا ابھی واپس کوٹ گئے ہے اور کوٹ میں ایک پیٹیشن لگائی ہوئی ہے لیکن وہ کتنی بھی پیٹیشن کرے تب بھی میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ کیول یوجنہ ماتر نہیں ہے پردھان منتری جی کی اس بات کو مانتے کہ اگر وکسید بھارت تیار کرنا ہے تو وکسید بھارت میں جب تک ہم محلاؤں کو ارث تنتر کے بھی تر نہیں لائیں گے جب تک ان کو ہمارے ارث تنتر کا کیندر بندو نہیں بنائیں گے تب تک وکسید بھارت نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے لادلی بھین یوج نہ نہیں کی ہم نے ہماری جو بچیا ہے ان کو اچھے شکشا میں بھی پرائیویٹ کالیج میں بھی ہنڈر پرسنٹ فی راج سرکار بھر رہا ہے ہم چاہتے کہ ہماری جو بچیا ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ماباب پیسہ خرچ کر دیتے اور بیٹی کو کہتے کہ بھئے تو شادی کر کے جانے والی ہے تو اس لئے تیرے اوپر اتنا خرچہ کیوں کرے اور بیٹیا ہونہار ہوتے ہوئے بھی ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا اس لئے مہاراشتر میں ہم نے کیا اور سبھی پیٹیوں کے لیے پوری اتنا شکشہ ابھی تک ٹویل تک تو ہم فری کرتے ہی تھے لیکن ٹویل کے بار بھی انجنیرنگ ہو ڈاکٹر ہو کوئی بھی کورس ہو لے تب بھی اس کی پوری فی چاہے وہ سرکاری کالیج ہو یا پرائیویٹ کالیج ہو محلاؤں کو لانے کا جو پر پردان منطری جی کر رہے اس کا ادھارن ہی مہاراتھ نے تیار کیا ہے سمی کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے سیمن جی سنگ مان شرم نیتا 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 رناؤت اور اپتی جنک بیان دیا ہے ریپ کو لے کر سیمن جی سنگ مان نے اپتی جنک بیان دیا ہے شرم نیتا سنگ سنگ مان سنگ سنگ نیتا ریپ کو لے کے بیان دیا ہے بہت بہت بیوازت بیان ہے سبرا سترہ میرے ساتھ ہے سبرا 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 بڑی خبر اس سے میں آ رہی ہے سیمن جی سنگ مان کا بیان پر کنگ نیتا پلٹ وار ہے اور کنگ رن آ ات دھمکیاں دی جا رہی ہے سیمن جین سنگ مان کے بیان پر یہ کنگ نیتا پلٹ وار ہے ہمار سبرا سترہ 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 کیا آپ کہتی ہے میرے اور کنگ نیتا سترہ میری آواز ریپ کی دھمکیوں سے دبائی نہیں جائے جی آمیش ورش کی جو ڈاکٹر کے ساتھ ہوا وہ کہیں نیپتھے میں جا چکا ہے اور پارٹی پولٹکس بہت زیادہ بھاوی ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو پتری ستتہ ہے اس نے اپنے ایشوز کو کس طریقے سے آگے کر ستری ویمرش کو پیچھے دھکیلا ہے آپ یہ دیکھ یہ بات مانسک سنتولن کی کی جا رہی ہے بات مانسک سنتولن کا سماج بادی پارٹی کا مانسک سنتولن خراب ہے یا یوگی آدی جی کا خراب ہے میرا یہ پوچھنا ہے کہ محلہ سرکشا کے مددے پر کسی کا بھی مانسک سنتولن ٹھیک کیسے رہ سکتا ہے آپ سنتولت ہو کر بیان بازی کیسے کر سکتے ہیں اور بات جہاں تک رہی یہ اکاری دل کے جو بھی لیڈر نے کہا ہے یہ آمی جی ہم چونک چونکتے کیوں ہیں ایسے بیان پر کیا ہمیں نہیں پتا کہ یہ وہ چمبھت نہیں ہوں حالانکہ میں ایک بات سپشٹ کر دوں کہ کنگ رنوات کو ڈیفینڈ کرنے کا میرا کوئی یہاں پر پوزیشن نہیں ہے لیکن کنگ رنوات بطور نیتا کیسی اس پر چرچہ آپ الگ سے کر سکتے ہیں لیکن کنگ رنوات کے اوپر اس طریقے کی ٹپنی مہیلاؤں کو ایسا لگتا ہے جیسے ریپ اور ریزرویشن کے بیون مہیلاؤں کو اپنے بارے میں بات ہی نہیں کر تو یہ جو 31 ورش کی چھاترہ کے ساتھ ہوا اس کا نیا آج کون دلائے گا بتائیے کوئی نہیں ہے نا آج کیونکہ ممتاب بینر جی کو بانگلہ تک کی بات پر کیا کہنا چاہتے آپ یہ ہے ممتاب بینر جی کہتے کہ دیش جل جائے گا ڈلی جل جائے گی اور سیمرا جی سنگھ مان کہتے کہ کنگر رناؤ تو ریپ کی عادت ہے سیمرا جی سنگھ مان جو ہے اکالی ڈل کے نیتا ہے اور اکالی ڈل بی جی پی کے نیتا جو ہے ایسی سوچ رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ناؤ کے ریپ کیس میں بی جی پی نے کیس طریقے سے بی جی پی کے مکہ منتی نے کیس طریقے سے پروٹیکشن دیا ہوا رکھا تھا سنگھر کو وہ ہم نے دیکھا ہے تو کو ہم کو بلا ہے اور ممت ایک سکی نہیں کہ دل جی ناؤت نے جو سٹیٹمنٹ دیا کسان آندولن کو لے کر کے وہ کیا تھا بی جی پی کی نیتا بی جی پی اگر لوگ طنتر ہے تو بھی میں جواب دینا چاہتی ہوں تو یہ ان کے آپس کا معاملہ ہے نا یہ اکالی دل وہ نہیں ہے جو بجی کے ساتھ سوڑتن میں تھا جو میں آنے نہیں ہے یہ اکالی دل لیکن یہ وہی سے آئے ہیں نا وہی ان کی کب آئے ہیں آج آپ کو آئیڈیا نہیں ہے جو آلائنس میں رہے جو آلائنس میں رہے بالکل آئیڈیا ہے آپ انہیں defend نہ کریں آمش جی آج آمش جی آج مجھے یہ وشواس ہو گیا کہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ٹیلی ویژن پر شابدک روپ سے بھاشائی روپ سے پریزنٹ کرنے والے توصف کان بھی انتتا ایک خراب پورشنیتہ نکلے آج کی ان کے بیان سے یہ سپشت ہے اور میں اب جب یہ کنڈلی نکال رہے ہیں آپ کی کون کس کے ساتھ رہتا ہے کیا کانگریس پارٹی ہمیشہ سے ایک سیکن نہیں میں آپ کو سرٹیفیکٹ دے بھی نہیں رہی ہوں اور آپ چونکہ ایکٹیو راجنیتی میں ہیں تو آپ کو جنتہ کے سرٹیفیکٹ دے دیئے بھائی صاحب ہر پانچ سال کے بعد آپ جاتے ہیں بھیک مانگنے بوٹ کے لیے اور سنیے میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کانگنا رنوٹ نے کسانوں پر کیا بولا کانگنا رنوٹ کا ایتحاس بودھ کیا ہے اس پہ کانگنا رنوٹ کے ساتھ میری تمام ویسنگتیاں ہیں اور میں ان ویسنگتیوں کو ساروزینک بھی رکھوں گی لیکن آپ کانگنا رنوٹ بطور ایک ستری کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں رہیں گی میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی یہ کس طریقے کی بہاشا اور کس طریقے کی بات آپ کریں کہ وہ سنٹر آف اٹریکشن بڑا کے رکھنا چاہتی ہیں تو ممتاب اینر جی کیا ہے کیا ہے ممتاب اور مہوہ مہترہ کیا تھی بات جہاں ستری ویمرش کی ہوتی ہے تو مہوہ مہترہ کو بڑی دکھت ہوتی ہے کہ میں اپنے کی انڈسٹریسٹ سنیے جب آپ نے جب آپ نے شیر کے موہ میں ہاتھ ڈالا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں دانت لگے گا سنیے کیا آپ کی مہوہ مہترہ کا کیا چلتر ہے مہوہ مہترہ نے ایک انڈسٹریلسٹ فرینڈ کے پورے ریسورسز کا یوز کرتے ہوئے اپنی راجنیتی چمکائی ان سے پوچھا گیا تو کہہ دیا رہے بھائیہ میرے اوپر کریکٹر الساسینیشن ہو رہا ہے آج مو مان جو ہے نیتا وہ کنگنا رانوت کے لیے کہتا ہے کہ ریپ کی دھمکی ہی ہے ایک طرح سے وہ اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو سنٹر آف اٹریکشن میں رہنے کی بات آدت ہے یہ کونسی اسٹری ہوگی کونسی اسٹری ہوگی جو اپنے درمک پہ اپنی پہچان ایک وجود ہوگی ایک سیکنڈ اور وہ ریپ کے ماملے میں اپنے آپ کو سنٹر آف اٹریکشن پناہ کریں شرمانی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو آپ جیسے لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ تحسیف کان hold on تحسیف کان what you said آپ نے کیا بولا فلمی کاری کریئر چلا نہیں راجنیتی میں آگئی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آڈیو ڈاؤن آڈیو ڈاؤن آڈیو ڈاؤن درشکوں درشکوں کیا بولا گیا ابھی تو سیف کان نے بولا کہ کنگنر راؤت کا فلمی کریئر چلا نہیں اس لیے وہ راجنیتی میں آگئی اور سیمرانجیت سنگھ مان کی یہ بات بھی اس ماملے میں قبول کر لینی چاہیے بولیے اب کیا بچتا ہے بچانے کو بتائیے بہت بھردی اور لجتا کے پوری سیما کو تار تار کرنے والی سیمرانجیت سنگھ مان کی پرتکریہ ہے اور باستب میں کیا بولا جائے کوئی کانونی کاروائی ہوگی تو ہوگی تو سیف کان کہلے ہیں کہ پولیٹیکل کریئر چلا اس نے پولیٹیکل کریئر چلا سیمرانجیت سنگھ مان تو اسی سال کے ہیں ان کی جڑ بدھی میں کیا ہے کیونکہ وہ پرو خالستانی لیڈر ہیں لیکن توسیف کان آپ تو کانون کے ویدیارتی ہیں آپ کو تو اتنا پتا ہوگا کہ کسی بھی مہلا کے پرتی ایسی ٹپڑیاں نہیں کی جاتی اتنا آپ کو بالو میں آپ نے کہہ دیا کہ فلم نہیں چلا تو آگئی راجنیتی میں کس کوئی کہیں جائے تو کیا آپ کو اس بات کا لائسنس مل جاتا ہے ایسے لوگوں کو سمرتھن دینے کا لائسنس مل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ریپ ہوگا تو آپ تعلیم جائے گی اس کو لائسنس مل جاتا ہے کانونہ رناوت راجنیتی میں آئی ہے تو راجنیتی کی پارٹس تو پڑے پولٹیکل سائنس کی مدھیابتی ہے تو کیا ان کو کوئی کل حملہ کرے گا ایسی بھٹی باشا بولے گا تو کیا ہم آلوچنا نہیں کریں گے ایک مہیلا کے افترکت کا سوال ہے اس کی انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی کا سوال ہے آپ اس کو سمرتھن دیتے پکڑے گے آج درے گے چینل پر تو آپ کی پارٹی کی مانشت تک کیا اتنی خراب ہوگئے لیکنے نیم نستر پر آپ گر گئے کہ سمرنجید سنگھ مان کے بیان کو سمرتھن چالانکی سے دیتے لکھ لے تو توصیب خان کم سے کم تھوڑی حیاء تھوڑی شرم رکھی ہے پولٹیکل ہیٹ ہو سکتی ہے لیکن کانگرہ رناوت کے اوپر یہ بھدی ٹپڑی کو آپ کہہ رہے کہ ان کا پولٹیکل ان کا فیلمی کریہ نہیں چلا اس لیے پولٹیکل پولٹیکس میں آگئی جائے پردہ جائے پردہ تو سپر ایٹی رو ان تھی تھی آزم خان نے ان کے انگوستر کے بارے میں کیوں بولاتا کانگرہ رناوت جائے پردہ کے بارے میں نہیں کانگرہ رناوت بولتی ہے کہ دیش 2014 میں آزاد ہوا کیا آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ دیش آپ آلوشنا کریے لیکن جو کانگرہ رناوت نے بولا نہیں سنگی نہیں آزاد کرائی جو کانگرہ رناوت نے بولا وہ ایک ویدیشیاب بارنے بھی لکھا تھا یہ ایک ویدیش آئکبار نے بھی لکھا تھا لندن کے اندر وہ آپ کو پسند تھا لیکن کندرہ راوت نے بولا تو پسند نہیں آیا ایک ویدیش آئکبار نے لکھا تھا ایک فورن ڈیوز ویپل نے کہا تھا کہ انڈیا گوٹ جس ریل انڈیپینڈنس پڑھائی کرے کیونکہ ازادی کے بعد پہلے 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 آکے ہونے والا ویسٹی بھارت کا پردھان منٹری بن رہا ہے اور نون گاندھی فیملی سے بن رہا ہے اور فیلم میجوریٹری کے ساتھ بن رہا ہے اس آرٹیکل میں لکھا تھا میں اکبار کا نام کیا آپ کو کچھ میریٹوں میں دے دوں گا کیونکہ مجھے دھیان میں نہیں آرہا اکبار کا نام یہ ایک لنڈن کے اکبار نے لکھا تھا بریٹین کے اکبار نے لکھا تھا کگنل ناؤت کے ساتھ ایک پولٹیکل ہیٹ ہو سکتا ہے آپ کا ایک ویچاروں کا ایک الگ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کے بیان ایک سکتی ہے پریم شکلہ کمات مجھے لینا پڑے گا پریم شکلہ جے پریم شکلہ تکانڈا رناؤت دیکھیں پشتہ کا پرتیک ہے یہ یہ جس میں پشتہ ورد ودیمان ہوگی وہی اس طرح کا بیان دے گا اور جو پشتہ کا شکار ہوگا وہی اس طرح کے بیان کا سمرتن کرے گا تالیبانی سوچ ہی ہے جس تالیبانی سوچ نے آر جی کار میڈیکل کالیج میں بلاتکار پیڑیتا کو نیائی دلانے کی بجائے بلاتکاریوں کو بچانے کا پریاز کیا وہی جو پشتہ ہے اسی پشتہ کے شکار آجم کھانے جیاء پردہ کے انتر ورستروں کے رنگوں کو لے کر ابھدر ٹپڑی کی اسی طرح کی حرکت سمرن جی سنگھ مان نے کی ہے اور توسیب میاں جب پڑھ لکھ کر آیا کریے اگر کوئی اس طرح کی ابھدر ٹپڑی کرے گا اس کو بھی ہم جانور کہیں نہیں ہم ممتاب انرجی جی سے اسیمت ہوں گے ان کا بروہ کریں گے لیکن اس طرح کی ابھدر سنی لیادب رگرات سنگھ ہے منتری استعمال پردیش کے وہ کہتے ہیں کہ سمازوادی پارٹی میں نبی پرشن چورو بردباش اور دشکرمی مو کھولتے ہی نفرت کی بات کرتے ہیں اور کنگنا رناؤت کو لے کر جو ٹپڑی کری ہے سمنن جیت سنگمان نے اس پر آپ کی ٹپڑی کیا اور جو توصیف خان نے کری ہے ٹپڑی دیکھیں امیز بھائی میں امیز بھائی امیز بھائی میں سب سے اس پسٹ بول رہا ہوں کہ کنگنا رناؤت جی نے جو کسانوں پر بیان دیا تھا آندولن پر وہ بلکل اچھا نہیں تھا اس کی ہم لوگوں نے نندہ کی لیکن جو اکالی دل کے نیتا نے کہا ہے وہ اسے بھی برا ہے اسے کبھی بھی آپ کسی بھی محلہ کے بارے میں اسے آپ سہمت ہو سکتے یا سہمت ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کریکٹر کے بارے میں اسے چھڑ خانی کے بارے میں یا اسے جس طریقے کے اکالی دل کے نیتا نے بات کی ہے اس کو کوئی بھی سماج ہے کوئی بھی بیکٹی سیوکار نہیں کر سکتے اور آزم خان نے جو جہ پردہ کے لیے ان کے انگوست ترکی بات کری تھی وہ کیا سبوے تھی جو حالی میں کوئی بھی بولے وہ سیوکار نہیں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس پر کیا بولے ایک جہاں تک ہم لوگ اس بیچ پورے دیس میں وہ گھٹنا بنگال کی ہو یا فرکھا بات کی ہو یا مہاراست کی ہو پورا دیس اس پر چنتن کر رہا ہے سب لوگ اکباروں میں آ رہا کہ محلہ سرچھا کو لے کر کے کڑے قانون بنا جائے محلاؤں کی سرچھا کیسے ہو سکتی ہے وہیں اتر پر دیس میں ایک بڑی خبر آتی ہے وہ پتہ نہیں آپ کو یا آپ کے چینل کے لیے بڑی خبر تھی یا نہیں تھی لیکن وہ دیس کے لیے بڑی خبر تھی کہ چنمیانند کے مقدمے یوگی عادیتنات کی سرکار واپس لے رہی چنمیانند کون ہے مالس کراتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور لڑکیوں سے مالس کر آ رہے تھے دیکھئے میں نے کہا نا مانسیت سنتولن تو اگر آپ ہاتھ رس میں بلتکاری اگر یوگی عادیتنات جی کی برادری کے ہیں تو اس کے لیے سرکار لڑے گی ان ناؤں میں جو بیدھائیت تھا اگر وہ یوگی عادیتنات جی کی برادری کا ہے تو سرکار اس کے پچھ میں بلتکاری کے پچھ میں پریم چکلا پریم چکلا پریم چکلا پوری بات سل لیجے چالیس چالیس سیکنڈ میں اپنی بات رکھئے پلیس پچاس سیکنڈ میں اپنی بات رکھئے میرا نیویدن سوکار کری ایک سکر لیکن شبراسکر بھی سرکار کی بات پر کمنٹ کرنا جاتی ہے پریم چکلا بھی کرنا جاتی ہے پریم چکلا 40 سیکنڈ یہ تو غلط بات ہے نا بلکل غلط بات یہ سر یہی افچارک بات پریس کونفرنس سوڑی کروارا ہوں میں آپ بولیے دیکھیں 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 امیش جی انہوں میں بلاتکار پریلتا کے کوئی نیائے ملا اور انہوں میں جس بلاتکاری جس پر بلاتکار کاروب لگا اس بیدھاو پر کو بھاتپن تتکال نکال دیا وہ کنوٹ ہوئے لیکن آج ہم کھاں کو آج تک نکال پائے کیا یہ آج تک گائتری پردابتی کے خلاب بول پائے کیا وہ کنوٹ ہوگئے بلاتکار کے ماملے میں تو ساہ بلاتکاری لیکن آپ کے آپ کے مکھے منتری یہ کیوں کہتے ہیں کہ لالٹوپی والوں کے کارے کارنام ہے آپ کے منتری کہتے ہیں رگورہ چنگ کی اس پی بے نمی پرچن چور بدماش اور دشکرمی ہے وہ بھی پوریٹیکل پارٹی ہے آجم کھاں کے بکری چوری کی حرکت کو اجلا کارنامہ کہا جائے عوضیز کارکرتہ نے چار برشیہ بچی کے ساتھ بلاتکار کیا اس کو اجلا کارنامہ کہا جائے گائتری پرجاپتی کے بلاتکار کے کنوکٹ ہونے کے بعد اس کو اجلا کارنامہ کہا جائے ان کی جس طرح کی اپرادیوں کو پالنے کی اس کو اجلا کارنامہ کہا جائے لیکن لال توپی سے آپ کو دکت کیا ہے لال رنگ ان کو دکت یہ ہے کہ لال ٹوپی نے پوری بجے پی دلی سے لے کے اتر پردیس تک کی گرمی سانت کر دی ہے اور ابھی تو ادھوری ہے گرمی سانت ہوئی ہے ابھی تو چوبیس ہے نا ابھی ستائیس بھی دیکھئے گا ان لوگوں کی کیا حالت اتر پردیس کی جنتہ کرنے جارہی ہے دیکھیں جنتہ پریسان ہے بجے پی سے بی روز گار پریسان ہے بجے پی سے پوچھے کہ اتر پردیس میں الہاباد ہائی کوٹ کی فٹکار کے بعد بھی دبل بینج کے نردیس کے بھی پچھڑے دلی بھائی بہن دھرنے پر کیوں بیٹھے ہیں کیوں آرکشن کھا رہے کون ہوتے ہیں آپ آرکشن کھانے والے اور میں آپ کے کارکم میں ہمی سائی کہہ رہا ہوں اور ادھا ہرن کے ساتھ کہہ رہا ہوں اسی طریقے کی گھٹنا ہریانہ میں ہوئی تھی جن لوگوں نے جو نیتا جن ادھکاریوں نے پچھڑے اور دلیتوں کا آرکشن گھوٹالا کیا ہے اُتر پردیس میں یہ سب 27 کے بات آپ کو جیل میں نجر آئیں کوئی باہر نجر نہیں آئی پریم شکلا انٹرو لینے جیل جانا پڑے گا مطلب آپ کہہ رہے جیل 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 گلی 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 جیل ہڑپنے سب سے ادھک ڈلی تلپی اتپیڑن کے ماملے سماج وادی پارٹی کے کارکر سب سے ادھک اگر ڈلی دلی 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 کسی نے کیا تو اکھلے شیادوں کے نیتری سماج وادی پارٹی کے گنڈوں نے کیا یہ تو ریکار ہے بھائی دلی دلی پیشڑوں نے BJP کی گرمی سامت کی ہے اب تھوڑی بچ گئی ہے ادھکار چھین آٹھ سو میں سے ساڑھے پان سو صرف ایک جات کے یاد جات کے سارے ودوان وہ صرف اکھلے شادو کارکل میں میریٹوریوس ہو گئے بعد میریٹ چلی گئی آنی یاد کو کس طرح ہائی کوٹ پھٹ کس طرح سے پل سے ہٹ آیا یاد نہیں سنی جی آپ کو اچھ طرح سے یاد کر لیجی گھومتی پھرت گھوٹ گھوٹ گئے گھوٹ بھول رہے لیکن لیکن پھرت شکلہ آپ بار بار کہنے گھوٹ 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 سارے ساتھ سال آپ سرکار ہوگئے سارے ساتھ سال سے اوپر ہوگئے کاروائی کوئی ہوئی نہیں ہے اور کوئی کسی پر کچھ اور مقدمہ ہوا نہیں ہے تو کیا پتہ لگے گا کیا ہوا ہے لیکن لیکن بہت بڑا کھلا سا آر پار میں اب وقت ایک بہت بڑے ایک سابدھان ہو جائیے کیونکہ جو کھلا سا میں کرنے جا رہا ہوں وہ واقعی بہت بڑا ہے اگلے کچھ منٹ میں ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا کھلا کولکتہ کانڈ میں بہت بڑا ایک سپوز ہم کرنے کے لئے جا رہے اگرے کچھ منٹ کے اندر کولکتہ کانڈ میں تین الگ الگ آڈیو کلپ سامنے آئی ہیں یہ آڈیو کلپ کیا کہہ رہی ہے پہلی بار اس کو ڈس کلوس کر رہا ہے نیوز ایک انڈیا اور پوری سامدھانی کے ساتھ ہم اس کو ڈس کلوس کرنے جا رہے ہے لیکن یہ آڈیو کلپ بہت کچھ بتاتی ہے یہ آڈیو کلپ بتاتی ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا کس نے کیا 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 اور کس کو کور اپ کرنے کی پوری پلاننگ ہوئی کون بچا رہا ہے پورے سسٹم کو یہ آڈیو کلپ وہ بھی انڈیکیٹ کر دیتی ہے ایسی آڈیو کلپ یہ جو آڈیو کلپ ہے واقعی واقعی ہلانے والی ہے واقعی سچیت کرنے والی ہے اب سے کچھ منٹوں بعد ہم اس آڈیو کلپ کو آپ تک لے کر آئیں گے کولکتہ ریپ کانڈ میں کولکتہ ریپ کانڈ میں تین آڈیو کلپ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو اپنے طریقے سے ویریفائی کر چکے ہیں اور ویریفائی کرنے کے بعد ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں اس لئے ویورز واقعی یہ آڈیو کلپ تین ہے سن لیتے ہلو 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 بار بار بے پتہ ہوچ جے اپنا میر آ انہی سوسائیٹ کوری چین ہوئی تو کچھ مارا گیا چین پولیس روی چین ہم ہسپیٹل شوہ سامنی روی چی پون کور چی آگ آتی 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 تو یہ پہلی آوڈیو کلپ ہے دوسری آوڈیو کلپ آپ کو سنا دیتے ہیں جی یہ تینوں آوڈیو کلپ تھی معاف کریے اور یہ تینوں آوڈیو کلپ جو انڈیکیٹ کر رہی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت بڑا ہے ست پرکاش بہت بڑا کھلا سا ہے اور یہ سی ساجس کرتا ہے کیونکہ کسی سپروائزر ایک لڑکی تین بیان بدلے گئے تو یہ جو بیان بدلے گئے ہیں میرا ماننا ہے کہ جسٹس چندرچوڑ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے سامنے بھی مسئلہ پورا سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اس نہیں یہ بات جو ہے بہت پہلے دن سے کہا جا رہا ہے اور سارے پروٹیس اسی بات کو ہے کہ پہلے یہ بولا گیا کہ سیسائیڈ ہے شاید یا پھر یہ کسی بھی ایک ڈیتھ کا کیس ہے تو یہ جو انٹیمیشن فیاملی کو ملا ہے یہ کوروبوریٹ ہوا ہے کہ پہلے دیا گیا تھا کھل گتا پولیس نے مانا تھا کہ ہاں دیا گیا اور یہ وجہ ہے کہ ہم آج سی بی آئی سی مان جان رہے تھے رہا پولیس کو کہ رہے کہ آن کونسیز بوڈی ملی ہے میں بلکل گو کہ آن کونسیز بوڈی ملی ہے پری بڈی چھ گھنٹے ملنے نہیں دیا سب سے بڑی بات چودہ گھنٹے ہے آپ کی سرکار میں کوئی شرمان کی چیز بچی ہے تو آپ کی ارے پوراں دیش جلا دیں گے کسٹوڈیل انٹروجیشن کرنا چاہیے کس کا آپ کا جہاں اس وقت کو فوراں ارسٹ کرنا چاہیے تاکہ سچ جو ہے سچ سامان ہے تو بیجی پی نے تو بیجی پی نے تو ریمارٹ کرنا ہے کہ پولیگراف تیسٹ ہونا چاہیے فی ایم کا ایک دیکھن میں بیویک کا رکھ کرتا ہوں بیویک شیرواستان میں اس کھلاسے کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیجی بیجی پی نے بقاعدہ پر اس کانفرینس کر کے بولایا کہ مکہ منتری کا پولیگراف ٹیسٹ ہونا چاہیے یو ٹیک میں نے بیجی پی گمکس کر رہی ہے ہم ترنمول کانگریس کے خلاف ہیں اور سی بی آئی کے ساتھ ہیں سی بی آئی جل سے جل دبنی چارج شیٹ اس آرڈیوکرپ پہ آپ کیا کہتے ہیں اور یہ روز کی اٹکنیں ختم ہو اگر نہیں جو ٹھیک ہے وہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا یہ کھلاسہ جب 140 ملا تھا جب پوسٹ موٹم ریپورٹ آئی تھی بلکل میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو کھلاسہ پہلے ہو گیا تھا کہ بھائی یہ سوسائیٹ کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ پیلنری پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی جو آئی تھی یا تو آپ سمجھ نہیں رہے یا تو سمجھ نہ سمجھنے کا ناٹک کر رہے نہیں اس کے اندر پوائٹ یہ ہے کہ تین بار تین بیان بتلے گئے سوسائیٹ یہ تو وہ ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کر رہا ہوں توٹلی اگری کر رہا ہوں میں آپ سے بلکل مانتا ہوں اس بات کو لیکن انتیم کھلا سا سی بی آئی کرے گی لیکن یہاں پہ سر جو بار بار میں اپیل کر رہا ہوں اور وہ ستی پرکاش مشرا کی پارٹی نے بھی یہ کہا ہے that they also don't support president's rule in west bengal یہاں یہ کیا بول رہے ہیں میری سمجھ کے باہر ہے دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا سر مہیلہ ہے اگر سمجھ سمجھ سنگھ کے بیان اگری رہی ہے اور بچوں کے سسکتی کرن میں آپ president's rule support کر رہے ہیں آپ president's rule support sir ایک منٹ ایک دونٹ شاؤٹ دونٹ شاؤٹ does jdu support president's rule in west bengal who demanded that we only demanded that parcel investigation we asked the mamta baniji government ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو اس دیش کی بچیوں سے مافی مانگنی پڑے گی کہ آپ یہ دکھنے ہوئے گھمائے گے کہ آپ کوئے کو دورے دیوٹ کر رہے ہیں your party does not support president's rule in west bengal یہ گمبیر مسئلہ آپ اس کی نیمیٹ میں چاہتے ہیں یہ آپ گمبیر مسئلہ کی نیمیٹ میں چاہتے ہیں پریسیڈنٹ رول کی ابھی کوئی بات ہی نہیں ہے نا پریسیڈنٹ رول کوئی لگا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ لیکن انڈیا آلائنس میں لیفٹ چاہ رہا ہے کہ پریسیڈنٹ رول لگ جائے لیفٹ چاہ رہا ہے کہ پریسیڈنٹ رول لگ جائے اور آپ بہر پار میں وقت ہے ستھے اور تتھے کا اور یہ بہت پرمانک ستھے اور تتھے ہیں آج کل آپ راحل گاندی کو زور شور سے جاتیگت جنگڑنا کرانے کی بات کرتے سن رہے ہوں گے اب موڈی سرکار نے ایک ایسا نرنے لیا فیستہ لیا جس کے بعد پوری کانگریس پارٹی اس پیسلے کا شری شری راحل گاندی کے سر رکھ رہی ہے دراصل اسی پریوار میں جنمے ستیش کمار کو ریلوے بورڈ کا اگلا چیئرمین اور سی او نکت کرنے کا اعلان جیسے ہی کیا گیا ویسے یہ پورا معاملہ شروع ہو گیا خاص بات یہ ہے کہ ستیش کمار ایک سو انیس سال میں ریلوے کے پہلے دلت چیئرمین ہو گیا کانگریس کا کہنا ہے کہ راحل گاندی کے دباو کی وجہ سے موڈی سرکار کو یہ فیصلہ لینا پڑا یہاں کچھ ستے اور کچھ تتے سمجھنے کی آوشکتہ بھی ہے ستیش کمار کسی کی کرپا یا سیاسی دباو کی بدولت نہیں بلکہ اپنی قابلیت کے دم پر اس پد کے لیے چنے گئے ہیں ستیش کمار 1986 بیچ کے انڈین ریلوے سورویسز آف میکینیکل انجینیس کے ادھکاری ہیں ستیش کمار ریلوے کے لیے ڈویلپ کیے گئے اپنے فوق سیو ڈیوائز کے لیے جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی مہتپون پدوں پر کام کیا ہے لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ موڈی سرکار کے کاریکال میں ایک آدی واسی مہیلہ راشت پتی بنی اس سے پہلے ایک دلت ویکتی یعنی رامنات کوویند جی راشت پتی بنائے گئے تھے اتنا ہی نہیں کہ ان سرکار میں 27 OBC منتری پہلی بار سی اے جی کی پت پر اسٹی گریش مرمو آسین ہوئے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے چیئمن OBC سنتوش کمار یادب بنے ہیں یہ لسٹ کافی لمبی ہے میں پورا کاریکرام اس پر سماپ کر سکتا ہوں لیکن کیا ستیش کمار کی نیوکتی کے لیے راحل گاندی کے دواف کی بات کرنے والی کانگریس اس بات کا جواب دے پائے گیا اس دیش کی جنتہ کو کہ ریلوے کے اتیاس میں پہلا دلت چیئرمن نریندر بودی کے کاریکال میں ہی کیوں بنا کیوں بنا پہلا دلت راشت پتی کیوں بنا پہلا آدی واسی راشت پتی کیوں بنا جبکہ کیندر میں لمبے وقت تک اس دیش میں سب سے لمبے وقت تک کانگریس کی سرکاروں نے شاسن کیا ہے بھی کیا راحل گاندی کی کانگریس اندرہ گاندی کے اس نارے کے خلاف ہو گئی آج جس میں کہا جاتا تھا نجات پر نپات پر ووٹ لگے گی صرف ہاتھ پر کیا راحل گاندی کی کانگریس راجیو گاندی کے سنست میں لیے گئے اس ٹینڈ کے بھی خلاف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سنستیے اور نرواچن شیطروں میں جاتیوات کا مدہ بنایا جائے گا تو ہمیں سمسیا ہوگی اس مدے پر حلکی سیاست کئی سوال کھڑے کرتی ہے کانگریس نے آزادی کے بعد کتنے دلت یا پچھلے پردھار منتری بنائے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں کانگریس کے دلت راشتیا سیتا رام کیسری کے ساتھ کیا برطاف کیا گیا تھا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے ان کی دھوتی کھول دی گئی تھی ان کی دھوتی کھول دی گئی تھی اور انہیں دھکے مار کے نکالا گیا تھا اور اس کے پرمان ہے جی میں اپنے مند سے نہیں بول رہا